ایک گلوئے کا کھاڑھا بتا رہا ہوں یہ قریب سو بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے گلوئے کا کھاڑھا اور گلوئے تو پورے دیش میں لگاؤ ابھی تو موسم ہے ورشاری تو میں پورے ہندوستان میں کروڑوں پودھے گلوئے کے لگنے چین پیڑوں کے پاس وہ پیڑ پر چڑھ جاتی ہے فیل جاتی ہے اور پورا ہندوستان اس سے سست ہوگا سو سے زیادہ بیماریوں سے ہم ہندوستان کو بچا سکتے ہیں اور اکیلی گلوئے کا ہم یدی پرچار کریں تو ہندوستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑ روپے لوگوں کا ہم بچا سکتے ہیں جو لٹ رہا ہے ہندوستان کا عام آدمی کسان گریب آدمی آدھی کمائی اس کی دوائی میں اور آدھی کمائی پڑھائی میں دو میں برباد ہو رہا ہے عام آدمی سنو گلوئے کا کارڑھا یہ سردی زکام کا فیلرجی آیستھما سوائن فیوڈ ڈینگو چکنگنیا پلیٹ لیٹس اوبیسیٹی ڈائیبیٹیز کسی بھی طرح کا انفیکشن کسی بھی طرح کے نیٹرینٹس مائیکنو نیٹرینٹس کی کمی خاص کر کے ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین ڈی ویٹامین بی ٹویلو کی کمی اور اس کے ساتھ بھینکر آرثرائیٹیس آسما کے ساتھ ساتھ بھینکر آرثرائیٹیس اور چاہے اوبیسیٹی اور ایومینیٹی کم ہو گئی ہے بار بار بیمار پڑھتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا موسم بگڑا اس کا بھی موسم بگڑ جاتا ہے بار تھوڑی سی ٹھنڈ اور اس کا ناک چالو بار تھوڑی سی گھر میں اس کا پیٹ چالو ہو گیا دس لگ گئے الٹی دس بکھار سردی جکام آپ چاہتے ہیں کہ آپ جندگی میں ایک بار بھی بیمار نہ پڑھیں ایک بار بھی آپ کو بکھار نہ چڑھے فیور بھی نہ آئے تو آپ گلوئی پی جئے سو سال تک آپ کو بکھار بھی نہیں آئے اتنی بڑی چیز ہے یہ ابھی میں گلوئی کا بہت پرچار کر رہا ہوں ابھی ہم کسانوں سے لگوا بھی رہے ہیں ابھی ہم نے سوچا ہے کہ آپ کے جلے میں جتنے بھی کسان ہیں نہ سب کو بولیے اور آپ کے گھروں میں کوئی بھی پیڑ ہے تو اس کے جڑ میں لگا دیجئے اور کچھ نہیں تو آپ بالکونی تو ہے گھر میں چھوٹا سا آنگن تو ہے وہیں لگا دو دیوار کی اوپر ہی چڑھا دو دیوار پر سندر بھی لگتی ہے تو یہ گلوئی بہت جگہ تو باغ ہوتے ہیں جیسے اتر بھارت میں آم کے باغ دستر بھارت میں بھی آم اور پھر ناریل کے کوئی بھی پیڑ پہ اس کو چڑھا دو نہیں پیڑ نہیں تو کوئی چھپرے پہ چڑھا دو چھت پہ چڑھا دو دیوار پہ چڑھا دو کوئی بھی یہ بیل چڑھ جاتی اس کی جبردست ہے جبردست ہاں تو گلوئی کیا فائدہ سن لو بڑے فائدے گلوئی ایلویرہ پپیتے کے پتے انار اور تھوڑا سا تلسی اوڈ ڈال دو بخار اور پلیٹ لیٹ ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں پہلے ہی دن میں پلیٹ لیٹ ٹھیک پلیٹ لیٹ ہوتے ہیں تین سے چار لاکھ ہونے چاہیے بڑی میں بلڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں جن کے پلیٹ لیٹ چار پانچ ہزار تک پہنچ جاتے ہیں دو تین دن میں ہی پچاس ہزار سے ایک لاکھ ہو جاتے ہیں ایوریز میں نے دیکھا پچیس ہزار ایک دن میں ہی بڑھ جاتے ہیں پچیس ہزار ایک ہی دن میں روگی مر سکتا ہے پلیٹ لیٹ کم ہو جاتے ہیں نا تو بلڈ پتلا ہو جاتا ہے پھر وہ نا وہ نکلنے لگتا ہے بلڈ بہننے لگتا ہے رسنے لگتا ہے ہماری جو کیپلیز ہیں نا ان سے نکلنے لگتا ہے برین ہارٹ لیور کنی سے بلڈ لیکیج ہونے لگتا ہے پلیٹ لیٹ کم ہونے سے ماتوں بہنوں کو پلیٹ لیٹ جس کو کم ہوتے ہیں نا تو ایسے چھٹکی مار دے کہیں دب جائے تھوڑا سکین اب جیسے میں نے یہاں سے دبایا جوہر سے دبایا جیسے ابھی جوہر سے دبایا ہے تو میرا تو لال ہو گیا اب جس کے پلیٹ لیٹ کم ہوں گے نا اس کو ایک بار تو تھوڑا سا لال ہوگا تھوڑی دیر کے بعد وہاں کالا پڑ جائے گا اب میں کتنی بار دباؤں جتنا زیادہ دباؤں گا یہ دیکھو اب جب میں نے پانچ چھ بار دبا دیا تو اور زیادہ لال پڑ گیا لیکن کالا نہیں پڑے گا آپ کا کیا پڑ جائے گا کالا جس کا پلیٹ لیٹ کم ہے اس کا نیلے 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 نیسان پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا کیا کم ہے پلیٹ لیٹ کی کمی ہے یہ پلیٹ لیٹ کی کمی ہونے سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ پلیٹ لیٹ کی کمی نہیں ہونے چاہی ویٹامین ڈیت اور ویٹامین بیٹ ویلو کی کمی نہیں ہونے چاہی اس سے آپ کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے ٹی ایل سی ڈی ایل سی گڑ بڑ ہو جاتا ہے پھر بہت خطرناک ہے تو گنیا میں کیوں مرتا ڈینگو میں کیوں مرتا آدمی پلیٹلیٹ کم ہونے سے مرتا ڈینگو سوڑی مارتا ہے بخار تو اتر جاتا ہے کوئی بھی دوائی سے یہ پلیٹلیٹ سے ہی مرتا آدمی تو پورے دیش ہی نہیں پوری دنیا کو ہمیں ڈینگو سے مقت کرنا اور اس کے لیے گلوئی ہی ایک مات روشد ہی ہے گلوئی 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 ادھران جبردست ہے یہ آپ اس کا پریوک کرو بہت جوردار چیز ہے یہ گلوئی دوسری بات جو گلوئی پیتے ہیں نا ان کو موٹا پانی آتا اور جو موٹے ہیں وہ پتلے ہو جاتے ہیں اور ڈائیبیٹیز کے پیشن نون ڈائیبیٹی ہو جاتے ہیں کھیرہ کلیرہ ٹرمٹر کا جوستو پلاتے ہی ہیں اور تھوڑا دن مدوناشنے کا پریوک کرا دیے جی گلوئی صبح سام دونوں ٹائم پلائیے اور ایک بات اور سن لو جن کو بار بار سردی جکام بکھار ہوتا ہے نا بار 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 ہر تین مہینے میں ہر چھے مہینے میں سردی جکام بکھار اس سے پندرہ پندرہ دن خراب ہو جاتے ہیں اور کسی کسی کو تو ایک ایک مہینے خانسی چل جاتی ہے جب دیکھو تب اے 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 خانستے خانستے ہرنیاں ہو جاتا ہے یورین لیکیز ہو جاتا ہے بہت بری حالات ہو جاتی ہے امریتہ کیا نام ہے گلوئی کا امریتہ گڑو گلوئی گولویل جو جہاں نام ہے جو بھی بول دیا ہے پورا ہندوستان کا نام میں نے بول دیا ہے میں نے دو چیزوں کا بہت پرچار کیا ہے ایک تو تپا تگا امرتہ بللی گلویل گلوی اور دوسرا لوکی دودھی بھوپلا سوریکائی دو چیزیں بڑی اچھی ہیں دودھی بھوپلا گھی کی آگی آد لوکی سوریکائی اس کا جوز پیو اور گلویل کا جوز پیو آپ کو بیماری نہیں ہوگا گلوی موٹاپا کے لیے شگر کے لیے اور موٹاپا شگر ہی نہیں یہ تو گلویل تو ایمینیٹی کو بڑھانے کے لیے بھی بہت اچھی ہے ایمینیٹی کے لیے کسی کی ایمینیٹی بہت ویک ہوتی ہے نا تو اس کو بہت دکت ہوتی ہے ایمینیٹی کے لیے میں نے دیکھا ہے گلوی سے بڑھیا کوئی دوسری چیز نہیں ہے گلوی عدبوت ہوتی ہے ایمینیٹی کے لیے ایمینیٹی کے لیے پتا نہیں لوگ کیا کیا پریوب کرتے ہیں بہت طرح کی چیزیں کھاتے پیتے ہیں بچوں کو ہیلڈنگ کے نام پر الگ چیزیں پلاتے ہیں بڑوں کو الگ چیزیں پلاتے ہیں یہ گلوئی ہے اس کے پان جیسے پتے ہوتے ہیں یہ کچھی ہے اتنی گلوئی تیار ہو جاتی ہے اس میں پورے گناہ آ جاتے ہیں اتنی تو زیادہ ہی کچھی ہو جاتی ہے یہ والی پیا کرو یہ سب روگوں کو ڈنڈا مار کے بھگانے والی ہے گلوئی اس کو ایسے ہی لگا دو بینہ پتی والی ایسے ڈنڈی ایسے لگا دو اس میں سے دو ڈنڈی ہو سکتی ہیں اور یہ ایک برشات میں فوٹ جائے گی کبھی بھی ہو لگ جاتی ہے پورے ہندوستان بھر میں ہوتی ہے تو سوست بھارت کا سپنا اس سے پورا ہوگا اتنی جبردست ہے میں گلوئی کے بارے میں بتا رہا تھا یہ وات نہ سکا ہے پتہ نہ سکا ہے ارے ارثریٹیس ارثریٹیس کیلئے میں نے ایلیویرہ کا جوس حلدی میٹری سونٹھ کا پاؤڈر واتاری چون پھر چندر پربھاوٹی یوگراج گوگل سنگنات گوگل بریاتوات چنٹامنی مہاوات ویدھان سنرس بہت رہ کی پریوک بتائیں اور میں نے جوڑوں کی درد کے لیے تین چیزوں کا جوس بھی بتایا گھرد کماری کا جوس ایلیویرہ جوس پاری جات ہرشنگار کا جوس نرگونڈی کا جوس اور پھر کئی چیزیں ایک ساتھ ملی پیڑان تک کارڈھا اس کو پکا کے پیلو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں لہذا ان کا بھی پریوک ہم بتاتے ہیں یہ گلوی جن کو کسی دوائی سے ارثریٹیس ٹھیک نہیں ہوا ان کا ارثریٹیس ہم نے اس سے ٹھیک ہے آج کل تو چھوٹے بچوں کو بھی ارثریٹیس ہونے لگ گیا جو کو یہ کارٹیلیز گھسنا کمر میں درد ہونا یہ تو بڑی عمر میں ہوتا ہے تھوڑا لیکن ارثریٹیس چھوٹے بچوں کو بھی ہونے لگ گیا آرے ایفیکٹر اور انگر ٹیڑے میڈے ہو جاتے بہت بری آلت ہو جاتی ہیں یہ گلوی ارثریٹیس کو ٹھیک کر دیتی ہے آج تمہ وات پت کفتین تو بڑی بیماری ہے اور ان سے جڑے ہوئے وات روگ پت روگ کف روگ سو سے زیادہ بیماریاں تو یہی ہو جاتی ہیں وات پت کف کی پھر یہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے گلوی پینے والے کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا گلوی پینے والے کا کولیسٹرون نہیں بڑھتا گلوی پینے والے کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی گلوی پینے والے کو تھرہیڈ کی پرابلم نہیں ہوتی موٹاپا کی پرابلم نہیں ہوتی گلوی پینے والے کو جہاں شگر تو ہوتا ہی نہیں ہے اور ہو تو بھی مٹ جاتا ہے اور گلوی پینے والے کو ایسے لیے ایم ایس اوٹومین ڈی جیز آج کے لیے بہت خطرناک بیماریاں ہو رہی ہیں اور تو اور گلوئے تو کینسر نہ سک بھی ہے کینسر ہاں کینسر کینسر میں گلوئے الویرہ کیوں کا جوارہ تلسی اور نیم یہ پانچ چیزوں کا جوس پلا دیتے ہیں پنچامرط بولتے ہیں ہمیں اس کو بڑا جوارت ہے گلوئے الویرہ ویٹ گراس گیوں کا جوارہ تلسی اور نیم اب اس کا آپ کو روز پینا ہے تو کیا کریں روز پینا ہے تو سب سے اچھا ہے جن کو سامن اروپ سے سردی زکام کاف ایمینٹی ویک ہے یا ڈائیبیٹیز ہے یا ایسی ہی پینا ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے جیسے آولہ الویرہ تمہیں روز پیتا تھا آج کل میں نے گلوئی بھی پینا سروع کر دیا ہے روز پیتا ہوں اور میں نے پینا کیسے شروع کیا ایسی تمہیں بتاتا ہی تھا کبھی کبھی اس کی گلوئی کی گولی میرے پاس میں رکھی رہتے تو کھا لیتا تھا کیونکہ بھرمن میں بہت رہتا ہوں گھومتا بھرتا رہتا ہوں لیکن ایسا وہاں پچھلے دنوں انٹرنیشنل یوگ ڈے کے صبح شام بہت زیادہ کارکرم میں نے دیئے تو میرا گلہ ایسے ایک دن ایسا جیسے اندر سے دکھنے لگا تو میں نے سوچا کہ اب یہ جھکام ہو جائے گا سردی ہو گئی کف بڑھ گیا تو آٹھ دس دن پریشان کرے گا تو میں نے ٹرائی کیا میرا گلہ ایک دم پکا ہوا جیسے کسی نے اندر سے چھیل دیا ہو چھوڑی سے کٹ دیا ہو اور ایسے لگ رہا تھا بولا ہی نہیں جائے گا میں نے ایک بار گلوئی پی اور پتہ ہی نہیں لگا وہ درد کہاں گائے ہو گیا ہے ایک بار گلوئی پینیس اتنا تھا اور اس میں کیا کرو گلوئی میں تلسی ڈال دو دس پندرہ بیس پتے تلسی کے تھوڑا سا لونگ ڈال دو اور کہیں کسی کو ملیٹھی مل جائے تو ملیٹھی بھی تھوڑی ڈال دو یہ ملیٹھی نا بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں اس میں رکھتا ہوں یہ ملیٹھی ہے ملیٹھی تلسی تھوڑا سا تین سے پانچ لونگ یہ ملیٹھی تو گلے کے لیے رام بان ہے سنجیب نہیں ایسے یہ ملیٹھی لگتے کھانے میں بھی زیادہ ہی ہے تو تھوڑا لونگ کھالی مرچ اور مشری یہ لے لیا کرو گلہ ایک دم اچھا ہو جاتا ہے کسی کسی کا گلاب نہ بہت خراب ہوتا ہے تو اس کو بھاری بھاری ہوتا ہے دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا ٹوکتے رہتے ہیں تیرے گلے میں کیا ہو گیا تیرے گلے میں کیا ہو گیا کوئی بھی ووکل کورڈ کی پرابلم ہو اور گلے کے لیے تو اس سے بڑھا کچھ بھی نہیں کلوئی میں ہی ملیٹھی ڈال دو تھوڑا ملیٹھی تو گھر میں ہونی چاہیے کچھ چیزیں ہمارے گھروں میں اوشی ہونی چاہیے ملیٹھی ڈالچینی ڈالچینی کا پاؤڈر کھانے سے کولیسٹول کنٹرول میں رہتا ہے ڈالچینی کا پاؤڈر کھانے سے ویٹ گھٹتا ہے ڈالچینی کا چائی بنا کے پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے چائی میں پیلو اپنی دبے پیئے ہے نا اس میں بھی ڈالچینی پڑھی ہوئے تھوڑا ایکسٹرہ اور اوپر سے ڈالنا ہو تو اور ڈال لو کوئی دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا بس ہربل ٹی پی ہو دودھ ڈالنا کوئی ضروری ہے اسے انرجی ملے گی آپ کو پوری اور اسے فریشنیس رہے گی بھوک لگے گی اور برین بھی شارپ ہوتا ہے اور یہ سردی جکام کا فیلر جادی بھی دور ہو جاتے ہیں پھر گلوئی بہت اچھا ہے کس کے لیے وات روگوں کے لیے ارثریٹس کے لیے گلوئی جبردست ہے کف روگ تو سبھی کے سبھی دور ہو جاتے ہیں سائن پھر ڈینگو چکنگنیا اور بخار کے لیے تو فیور یہ تو روز مرہ میں ہوتا رہتا ہے تو گھروں میں تو ہونے ہی چاہے یہ گلوئی ملیٹھی تولسی کالی میری چاہے تو سب گھروں میں ہونے ہی چاہے ڈال چی نہیں